موسیقی 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 دو لاکھ سال پہلے ایک ادھر قوم رہتی تھی جس کا نام تھا ہنگولی اس کے شنشاہ کا نام تھا ہنگول راجہ جو تھا مہاراجہ اچھا وہ مہاراجہ ادھر راج کرتا تھا اس کے نام سے یہ ندیبی پرسد ہے اور یہ علائے کا پورا ہنگول کے نام سے پرسد ہے اس مہاراج نے کوئی وردان پایا دیوتاؤں سے جب وردان پایا تو اس کو یہ ڈر ختم ہو گیا کہ مہاری بھی کوئی موت آنی ہے اس وجہ سے وہ اس نے ظلم شروع کر دیئے پہلے پہلے اس نے شراب بھی پھر کواب کھایا کواب آیا تو شباب بھی آیا میدان کے اندر پھر اس کے بندے کیا کرتے تھے کہ حسین حسین عورتوں کو اٹھا کے ان کے محل میں پہنچا دے تھے اس ٹائم ادھر کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا ایک ہندوی مذہب تھا دو لاکھ سال پہلے یہ جو پرجا جو تھی قوم جو تھی یہ کرتی تھی بھوانی ماتا کی پوجا تو اس نے پکارا کہ دیوی ماں آپ آ جائیں ہم ہنگولیوں کی لاج بچائیں ایک دن کیا ہوا کہ ماں سات آسمان سے آئی اس بغیجے کے اندر جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ وہ ایک خور کے روپ میں اپسرا کے روپ میں آئی بادشاہ نے یہ جو حسن دیکھا تو اس کا حواسی ختم ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے ہو گیا کبھی وہ ادھر گھوماتی کبھی وہ گھوماتی پھر آئی کالی ماتا جہاں کالی ماتا ہے آپ نے دیکھی مورتی وہاں پر اس نے کال روپ دہرن کیا یہ کالی ماتا کا اس کو دکھانے کے لیے کہ آج تیرہ موت ہو رہا ہے بادشاہ نے آنکھیں بند کر دی پھر جیسے کھولی تو ماں نے پھر اپنا روپ چینج کر دیا وہی ہور والا روپ وہ آتی آتی گماتی گماتی ادھر آ گئی پہلے یہ جو تھا پہاڑ جو تھا بہت آگے تھا یہاں روشنی نہیں آتی تھی روشنی آتی نہیں تھی یعنی اندھیرہ ہوتا تھا دیا جلا کے اندر آنا پڑتا تھا وہ جیسے آئی تو یہ تھا مٹی کا ٹیلا ریت کا ٹیلا ہے یہ بھی ریت کا ٹیلا ہے ادھر آکے یوں لیٹ گئی اور اپنے آپ کو پتھر کی مورتی بنا دیا شنشاہ جیسے آیا بادشاہ انگول جیسے آیا دیکھا یہ پتھر کی مورتی آگے گیا پھر واپس آیا تو اس میں سے ظہور پذیر ہوئی شہران والی بن کر آٹھ ہاتھ تلواریں یہ وہ غصے والی آنکھیں بادشاہ تو سمجھ گیا میرا موت تو یقینی ابھی ہو گیا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے بتایا تھے وہاں تیرا موت ہوگا جہاں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے پھر بادشاہ نے اسے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ ماں نے بولا کہ میں کیسے معاف کروں تم نے اپنے بیٹیوں کی عزت لوٹی ہے پھر جا کی عزت لوٹی ہے معاف کرنے کے قابل ہو نہیں تمہیں مرتی ڈنڈ دیا جائے گا زندگی نہیں مانگو اور مانگو پھر اس نے کہا کہ ماں ایک کرم کرو ہم پر کہ آپ اس مرتی کے اندر چیتن بن کر رہے ہیں اس مرتی کے اندر اور ہماری قوم جو ہے ہندو قوم جو ہے وہ ادھر آئے سچے مند سے پوجا کرے تو ان کے پاپ مٹ جائیں اور ان کو جیون موقش ہو جائے ہمارے مذہب میں ایک جیون ہوتا ہے ایک جیون دوسرا جیون یعنی زندگیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لئے پھر نہ ہوں موسیقی اصل چاچرو سندھ سے ہیں دو بار پہلے بھی آئے تھے پر بیچ میں ماتا کے درشن نہیں ہو سکے ندی میں پانی تھا اس وجہ سے واپس گئے اور اس دفعہ سنا ہے کہ ندی پہ پل بن رہا ہے سب بھکتوں کو ایک اچھا لاب ملے گا اور ماتا جی کے درشن کریں گے اور اس ماتا جی کے درشن کوئی بھی قومی نہیں ہے سب ہندو مسلم سب جو بھی جات والے ہیں سب مانتے ہیں اور ماتا ان کو پرچہ دیتی ہے اور ہم سب سے یہی آشا رکھتے ہیں کہ ماتا کی درشن کرنے آؤ اور ماتا سب کی منوں کامنے پوری کریں گے اور ان کی اچھا پوری کریں گے میں بھی ماتا کی ایک بھکت ہوں اور میں اس سے پہلے بھی چار پانچ دفع آئی ہوں میں یہاں کے بہت اچھا محسوس کرتی ہوں اور مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے آپ کس جگہ سے آئے ہوئے ہیں میں ہیدر آباد سے آئی ہوں میں سیویل ہسپیٹل کی ڈاکٹر ہوں میں ماتا کی بہت ہوں میں پہلی بار آئی ہوں آپ کیسا محسوس کے یہاں پہ آئی ہیں بہت اچھا لگا بہت سکون محسوس ہو رہا ہے رستے میں سفر میں دشواری ہو گیا رہا ہے نہیں دشواری تو نہیں ہوئی ابھی کی بات ہے یعنی کہ وہ جو ہمارا درویش جو ہے شاہ لطیب بٹائی شاہ لطیب بٹائی سب جانتے بھی ہیں وہ ایک مرتبہ ادھر آیا ادھر یوگی شور بیٹھے ہوئے تھے جوگی بیٹھے ہوئے تھے جوگی نے ادھر دودھ کے کٹورے رکھے تھے پیالے رکھے تھے تیس پہنتیس کوئی تھے شہنشاہ جیسے یہ آیا شاہ لطیب بٹائی جیسے آیا درویش سائن جیسے آیا تو اس نے کہا ہے دیوی ماں تو کیوں سوئی ہوئی ہے ابھی تک دودھ نہیں پیتی تو ماں کی پہلے مورتی سیدھی تھی پھر اس نے یوں جمبش کھئی ابھی تک دیکھو یہ جمبش میں ہے ایسے کیا اس نے اس نے کٹورے اٹھائے دودھ کے آگے رکھے ماں نے پینے شروع کر دیا جتنے بھی کٹورے تھے وہ سب پلا دیئے یوگی نے جو دیکھا اس نے کہا کہ یہ سوچا یہ کون ہے جادوگر ہے کیا ہے کیا علم ہے اس کے پاس جو ہم سے نہیں پیتی اس سے پی گئی پھر اس کے پیچھے گئے آگے ایک کھڑکی ہے چوٹا سی گفہ کی دھری ہے اس کے اندر جیسے گیا تو تھٹے میں جا کے نکلا تھٹے سے بھی وہی ایسی کھڑکی نکلی ہوئے مکلی پر آپ جب تھٹے جائیں گے اس ساتھ پر ہے کہتے ہیں یہ کتاب میں میں نے نہیں پڑا سنا ہے میں نے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں گیا ماتا کے مندر وہ بھی دو لاکھ سال پرانی مورتی ہے وہاں درشن کیا ادھر ایک پانی کا کون آئے اس میں نہ آیا پھر سامنے آیا وہاں ایک مسجد ہے یہ میں نے سنا ہے کتاب میں نہیں پڑا ہے مسجد تھی ادھر جا کے سویا کئی نیند میں اس کے پاؤں کبلے کے طرف ہو گئے وہ مولوی صاحب آیا اس نے کہا یہ درویش ہو کے یہ کیا کر رہا ہے اس نے ایسے ٹانگوں سے پکڑا ایسے گھمایا وہ کبلہ یوں گھوم گیا ابھی تک وہ مسجد کھڑی ہے اندر نماز نہیں ہوتی ہے ڈیکروڈ کی آوا ہے نماز نہیں ہوتی ہے یہ میں نے سنا ہے بڑوں سے باقی اللہ جانتا ہے کیا بات ہے یہ ہے اس کی کہانی اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو شاء اللہ تھی بٹائی بھی ادھر نہیں آتے دودھ نہیں پلاتے کیونکہ نور نور کوئی دیکھ سکتا ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یہ ہے چھوٹی سی کہانی ماتا ہنگلاج کی وہ آئی تھی لاج بچانے کے لئے ہنگولیوں کی لاج بچانے کے لئے اس لئے اس کا نام پڑ گیا ہنگلاج ماتا ماتا ہنگلاج کی کم تھا چھوٹا سمجھو کہ کم جا کہ گورمنٹ جات رفت ہے ہونکر میں متمین ہے بلکل متمین ہے اور انوکت جگہ غدر سال جکو میلو کینسل تھی ان سال جکو میلو تھے انہ بارے میں چھوٹی کینسل کونتھی ہنسان تاریخ ڈیٹ رکھی اسی مارچ ڈیویں تاریخ وہ ندی پانی وجہ سی واپس اپریلے ستران تاریخہ کے اسی ہیں روڈ بورڈ کم چالو لگو پیو ہیر بی روڈ کم چالو آئے ہیں تیرے دعائیں تیرے دعشان کو دک پاپ سب ہمارے کین میں تو ہار لو ماتا تو باوانی سب جگ کی ہے تنانی سب جگ کی ہے تنانی ہمان جان ہے سارے ہمان جان ہے سارے تو ہی ہمیں سنبھالو دک پاپ سب ہمارے کین میں تو ہار لو درم نہیں جانے ہم کرم نہیں جانے ہم کرم نہیں جانے او مگنیر دیو تا ویوتو دیو تا چندرمان دیو تا ردرو دیو تا مروتو دیو تا وشوے دیو تا بسپتندر دیو تا مرون دیو تا او مرون دیو تا او مدو شاندی رکش دنگ شاندی پردو شاندی راپا شاندی روشدہ شاندی وانسپدہ شاندی مشوے دیو شاندی برہم شاندی سرگوشاندی شاندی 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 شما شاندی روزی او مشوالی دیو سرگوشاندی پردرم تا او میتتے دیو سرگیا برنے آتینا یگیا میو تینا یگیا پتنی مام بہا یہ تو پورے پاکستان سے بھی آتے ہیں دنیا سے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اتم یاترہ یعنی حج کی جگہ ہے جس طرح آپ خانے قائبہ میں ہیں خانے قائبہ سب سے اتم ہیں ایسے بہت سے جاتے ہیں بغداد جاتے ہیں زیارت کے لئے حضرت علی کی یہ جو حضرت حسین حسین کی یہ بہت سے زیارتیں کرتے ہیں لیکن وہ حج میں نہیں کہلاتی وہ کہلاتی ہے یاترہ میں اور حج کہاں ہوتا ہے جہاں حج کی جگہ ہے خانے قائبہ وہاں حج کے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے اقامات ہوتے ہیں مینہ میں شیطان کو پتھر مارنا عرفار جبل پر جانا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطوہ دیا تھا کہ میں آخری رسول ہوں اس کے بیعت غار سور میں یہاں تین دن قیام کہا تھا حجرت کے وقت اس کے بعد مدینے جاتے ہیں جنتِ بکریا جاتے ہیں جس طرح ان کے اقامات ہیں وہ ادا کرتے ہیں تو وہ حج مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے اس طرح ہمارے بھی یہ ہیں جس طرح لیاری میں ہے تھٹے میں ہے چندر کوپ ہے آگے یہ اگور ہے اس کے بعد گنیش ہے اس کے بعد عنومان ہے اس کے بعد کالی اس کے بعد آخری ہوتا ہے اور اس سے آخری چار مہل دور انیل کو نیجان شب نے ماں نے سنان کیا تھا وہاں پر بھی آدمی جاتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 ادھر کوئی نہیں ہے اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم اپنے صدر تھے تو رابطہ کامی نہیں کر سکتے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کس طریقے سے بات چلے گی یکدم تو آدمی لیاری نہیں پہنچ سکتا ایک اندازہ ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ادھر کے ایریا کے لئے کچھ سولت ہونی چاہیے کم سے کم موبائل کی تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے خدا نہ کرے آپ آئے ہیں ہمارے پاس مہمان بن کر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے کوئی امبلون سماغا لے یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کائم کر رہے ہیں یا آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کائم کرو کس طریقے سے ہوگا یہ بڑی میں بڑی دو دشواریاں جو ہیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہے پانی کی دوسری یہ ہے موبائل کمیوکیشن کی موسیقی یہاں آپ کس لیے آئے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہاں جب محسوس کرتے ہیں آپ واپس اپنے گھروں کی جاتے ہیں ملک پلکٹہ محمود ملک پلکٹہ محسوس کریں یہاں آپ کو کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں سہولت سننگار کی سہولتیں رائش کی سہولتیں دیگر کوئی تکلیف وغیرہ ہم تو ابھی سے سٹارٹ ہو چکا ہے آج سے اور پلکٹہ جو تکمیل کا ٹائم پیریڈ رکھا ہے وہ چوبیس مہینے دو سال رکھا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک سال میں اگلے مارچ کے میلے سے پہلے کمپلیٹ کر دیں گے یہاں پر پل نہ بننے سے یہاں پر ہماری ہندو برادری جو بھی یاترہ کے لئے آتے تھے ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی ایون کہ یہاں پر جب بارشوں میں جب بارشوں میں سلاب آتا تھا پانی آتا تھا اس ندی میں تو اس قسم کی بھی لوگ ہوتے تھے کہ یہاں پر جانا تو اپنی جگہ پر مگر یہاں پر کئی دن یہاں کو ان کو اسٹھے کرنا پڑتا تھا تو اس حوار سے جب برج بن جائے گا تو یہ خالی اپنا لسپلہ نہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے جو بھی یاتری آئیں گے ان کے لئے بہت بڑی مطلب اچھی خبر ہے کہ وہ ایزی لئے اپنے یاترہ کر سکیں گے پل نہ بننے کے ادھر تقریباً تیسے چالیس زار ہر سال اپریل اور مارچ کے مہنے میں پورے پاکستان سے گریب یاتری آتے ہیں وہ گریب آدمیوں کو اتنی دشواری ہوتی ہے کہ جب اس ہنگول ندی کے اندر پانی ہوتا ہے اور ادھر کھانے پینے کی بھی تکلیف ہوتی ہے اس میں سے تو دیکھئے یہ تو اسلام صاحب کا بڑا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ہم ان کی بات سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے بہت اچھا کیا ہے یہ سب کے لئے آسانی ہوگی ہر ایک آدمی کے لئے ہمارے لئے بھی ہے ادھر قوم جو رہتی ہے اس کے لئے بھی ہے ایسے تو ہے جو کوئی پانی آ گیا ہے بڑی گاڑی تو آ جاتی ہے چھوٹی گاڑی ابھی تک ادھر رکی جاتی ہے وہ بچے پائدل آتے ہیں اس سے جنجڑ سے جان چھوڑ جائے گی اور ہمیں آنے جانے میں بھی سوالت ہو جائے گی جس طرح ہمارا سامان ہے یا وہ ہے لانے میں آنے میں آپ کے لئے بھی سوالت ہے یہ تو اچھا کیا گورمنٹ نے گورمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہم میرے طرف سے اور کامارے کامیٹی کے طرف سے لیکن اس وقت ہم کاننگ انگر کے ایک مختلف مقام ہم بود میں اس وقت بیتے ہیں جہاں پر بڑیشتان کے آپ بات کرتے ہیں اقلیتوں کے طاقت کی بڑیشتان میں بستنے والی تمام اقلیتیں خاص طرح ہندو قوم جو یہاں پر بستی ہے وہ اس بلوچ ٹرائبل سسٹم کا حصہ رہی ہے جب سے یہ ٹرائبل سسٹم بنائے اس ٹرائبل نے انہوں نے اپنے آپ کو محسوس سمجھا ہے اور آج تک اس نے انہوں نے ہر طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا لیکن اب کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ نئے لوگ جو اس سسٹم کو سمجھ نہیں پائے ہیں ہمارے قبائلی سسٹم میں رہتے ہوئے اس میں کچھ بلوچ لوگ بھی شامل ہیں کچھ اور بھی ہیں ہیں کریمنلز لیکن اس ہمارے سسٹم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہماری برادری خاص طور پر آدم تحفظ کا شکار ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے ٹرائبل لارڈ ہیں جو قبائلی سردار ہیں نواب ہیں وہ اقلیتوں کو اسی طرح تحفظ دیں اس کے لئے کوشش کریں جیسے کہ وہ پہلے جو یہ پرانا سسٹم ہے قبائل کا اس میں محفظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے تحفظ دیتے تھے اور اپنا سمجھتے ہوئے تحفظ دینے کی کوشش کریں جس طرح اس وقت آپ حکومت میں موجود ہیں آپ کی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے دی حکومت اپنی طرف سے تمام وسائل جو دستیاب وسائل ہیں آپ کو پتہ بلوستان رکھے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوٹا ہے وسائل محدود ہیں آبادی کھورے بلوستان میں پھیلی ہوئی ہے تھوڑی سی آبادی ہے لیکن اسکیٹرڈ ہے اور اسکیٹرڈ پاپولیشن کو سنبھالنا جو ہے نا ایک آسان کام نہیں ہے پنجاب میں آپ دس کلومیٹر کے ایریے میں آپ پچاس لاکھ لوگوں کو جہاں نا جتنے وسائل دینے میں پیسے فرض کرتے ہو یہاں پہ آپ پانچ ہزار لوگوں کو بھی وسائل نہیں دے سکتے بلوستان میرے سے تو محدود وسائل میں گورنمنٹ کسی بھی طرح سے ہوتا ہی نہیں بڑھت رہی ہے لیکن یہ زلحی اور لوکل انتظامی اور پولیس کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کو اصاف ہو آج کچھ آپ کا دہرہ ہوا نانی مندر کا اس کی خاص وجہ کیا تھی نانی مندر میں ہر مہینے آتا ہوں لگ بگ مہینے سے پہلے بھی آتا ہوں یہاں پہ میرے پامیرہ کی کام چل رہے ہیں اس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں اس میں تعاون ہمارے مکھی صاحب ہیں یہاں کے مکھی شیواران ان کا تعاون میرے ساتھ ہے وہ بھی نگرانی کر رہا ہے لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کا نمائدہ بھی ہوں گورنمنٹ کی اترابتی میں نے فرنڈ بھی دی اور میں انجینئر بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کو ان کی نگرانی کرنا میری ڈیٹی میں ہوں اس اپنانی مندر میں کتنے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں آپ کی وقت میرے جو مکمل ہوئے ہیں وہ پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں ایک ریسٹ ہاؤس ہے یہاں پہ نزدیک کی میں نے بنایا اس بیلڈنگ کے پیچھے یہ دو سال پہلے مکمل ہوئا ہے اس سے پہلے وہاں پہ تین آٹھ کمروں کے سکیم تھی لیکن بدخسمتی سے متھیکے دار اور یہاں کے جو انسلامیاں تھی پاسکورتے ایڈیو مرکس جو ہیں ان کی ملی بھگت سے آٹھ کمروں کے پروجیکٹ کو جینا سکیڑ کے انہوں نے تین کر دیا اور انہوں نے کی جس کی میں نے شکایت بھی کی تھی اور انہی وجویات کے بنا پہ اب جو بھی کام ہو رہے ہیں میں اس کی نگرانی میں پسکا ہوں اس وقت کتنی لاغت کی پروجیکٹ بن رہی ہے دور درہ سے یاتری یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے کیا فیضلٹی دیئے گی ان کے لیے لنگر تو آپ کے سامنے چل رہا ہے لنگر میں کھانا آپ نے بھی کھایا ہے جو یہاں پہ وسائل ہیں اور باقی یہاں پہ کیونکہ بہت سے دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا پاسٹر ان کے لیے دور درہ سے یاتری آتے ہیں ان کو بڑی مشکلات یہاں ٹیلی فون وغیرہ کے ہوتی ہے یہاں کس بیماری کے حالت میں ان کے لیے کیا انتظامات کی ہے یہاں پہ میلے کے دوران خاص دور پہ یہاں پہ ایمبولنسز کبھی بندوانس پہتا ہے باکسر کبھی ہوکا ہے جس سنسری یہاں پہ موجود ہوگا ہے اب یہ انگول نادی پہ خاص دور پہ آپ کو ستہیں بہت بڑا پرابنم ہوتا ہے جب آرشان کا سیزن ہوتا ہے پانی بہت زیادہ آتا ہے تو آپ در اپنے مشکلات ہوتا ہے اور اکثر ہمارے جو یاتری ہوتے ہیں جو یہاں پہ تیرت کے لیے آتے ہیں وہ پہن جاتے ہیں اب یہ پل بننے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب پل بن جائے گا تو عمدورف کی اتھل پہنچنے میں لیڑنسا ٹھوٹل لگتا ہے یہ مشکلات ہماری ختم ہو جائے گا موسیقی موسیقی بل چاروکاں ایو آدھا hvad شما را انگلاز ماتا ہے مندر عزت کنا ایمتا ہے شما دیست کہ دی اترینی بھی گف شما گوشش دار ایمتا ہے اور آئینہ گوشت بھی کیا آہ کجا شکایا ہے داواتی عبادت کنا گا مہراجہ بھی گف شما گوشش دار ایمتا ہے آئینہ بھی گوشت کے چکا جستان تاریکیں آتاریکیں بارے بھی شما رحال دائد گے اکلیتی امورے وزیر بسط لال آئی بھی شما گپ گوشت دار انتا اقلیتی گنا تعلق داروں کے مکی شیوہ لال آئی بھی شما گپ گوشت دار انتا کیمرامین امران بلوچے گناوار آشک بلوچ سفزباد بلوستان ٹی وی انگلاج ماتا نانی مندر